بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ اینیمل ری پروڈکشن میں اپنے فرائض سارا انجام دے رہے ہیں اور اس کے ساتھ آپ پرنسپل انویسٹیگیٹر ہیں پی ایس ایف این ایس ایل پی کے جو یہ ایک ایسا ادارہ ہے جو جانوروں میں مصنوعی نسل کشی پہ کام کر رہے ہیں اسلام علیکم ڈاکٹر صاحب ویلیکم اسلام ڈاکٹر صاحب تینکیو ویری مچ آپ نے ٹائم دیا ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے یہ بتائیے کہ جانوروں کی مصنوعی نسل کشی سے مراد کیا ہے جانوروں میں مصنوعی نسل کشی سے مراد ہے کہ ہم مصنوعی طریقے سے نر جانور جو کہ ہمارا بل ہو سکتا ہے چاہے وہ بل بھینس کا ہو یا گائے کا ہو تو اس سے ہم مادہ تولید حاصل کرتے ہیں پھر اس کو ایک لیبارٹری کے خاص عمل سے گزار کے اور اس کو منجمد حالت میں لا کے پھر جب ہم فیلڈ میں لے کر جاتے ہیں تو پھر اس کو مصنوعی طریقے سے ہم مادہ جانور جو کہ بھینس ہو سکتی ہے گائے ہو سکتی ہے یا بھیڑ بکری اس میں منتقل کرتے ہیں تو اس عمل کو ہم مصنوعی نسل کشی کہتے ہیں چھیک سو اس کے فوائد کیا ہیں مطلب مصنوعی نسل کشی کی کیوں ضرورت پیش آئی اس کے کیا فوائد ہیں مصنوعی نسل کشی کا جو سب سے بڑا فائدہ وہ یہ ہے کہ اس کے ذریعے ہم اپنے جانور کی جنیٹکس یعنی اس کے بریڈ کو ہم امپروف کر سکتے ہیں یعنی اس کی نسل کو بہتر کر سکتے ہیں کیونکہ جو اس وقت روایتی طریقہ کار چلا آ رہا ہے کہ اس میں ہم اپنے جانوروں کی جو نسل کشی ہے وہ قدرتی عمل سے کراتے ہیں جس میں کہ نر کا جو پہلو ہے کہ جو اس میں میل کی سیلیکشن ہے وہ ہم اس میں اتنا خیال نہیں رکھا جاتا ہے اس لیے مصنوعی نسل کشی کے لیے جب نر کا انتخاب کیا جاتا ہے تو وہ دی بیسٹ ہوتا ہے تو اس طرح جو سب سے بڑا فائدہ مصنوعی نسل کشی کا ہے کہ وہ آپ نے اپنی اس جانور کی نسل آپ بہتر کرنے میں آپ کو بہت زیادہ ہے یعنی موویشی ایک اساسہ ہوتے ہیں اگر ہم بات کریں اپنی ذرات کی بات کریں تو اس میں موویشیوں کا ایک بڑا کردار ہے یعنی جو ہمیں ان سے خوراک حاصل ہوتی ہے گوشت حاصل ہوتا ہے تو ان کی نسل کو بہتر بنانے کے لیے مصنوعی نسل کشی کو تعریف کروایا گیا خاص طور پہ جو ہمارے دودھ دینے والے جانور ہیں جو دیری انیملز ہیں چیو بھینس ہے گائے ہے بکری ہے تو ان کی پیداواری صلاحیت جو کیا ہے دودھ ہے اس میں اضافہ کرنے کے لیے ہم بیسٹ میل کو سیلیکٹ کرتے ہیں اور ان کا جو جنیٹکس ہے کس شکل میں سیمن کی شکل میں یا مادہ تولیت کی شکل میں اس کو لیبارٹری کے عمل سے گزار کے پھر ہم وسی پہ مانے پہ اپنے جانوروں کی جو پپولیشن ہے اس میں اس کو استعمال کرتے ہیں کیا اس کے کوئی نقصانات بھی ہیں جب ہم اس عمل کو کر رہے ہیں تو کیا اس کے جانور کی صحت پہ یا آنے والی نسل پہ بھی کوئی نقصانات ہوتی ہیں نہیں اس کے نقصانات کوئی نہیں ہیں بلکہ فوائد جو میں نے گنوائیں ان میں ابھی آپ کو صرف ایک ہی بتایا تھا تو اگر اس کے ہم مزید فوائد دیکھیں تو ان میں یہ بھی ہے کہ آپ ایسی بیماری ہیں جو کہ مادہ طولید کے ذریعے منتقل ہو سکتی ہیں یا جو قدرتی ملائی کے عمل کے دوران منتقل ہو سکتی ہیں تو ان کو بھی ہم اس مسنوی نسل کشی کے طریقے کار کے ذریعے ان کو بھی ہم روک سکتے ہیں اسی طرح یہ ایکنومیکل بھی ہے کہ آپ کو نر پالنے کی ضرورت نہیں ہے صرف ایک آج کل تو ایک موبائل فون کی کال کے اوپر آپ کے پاس فیلڈ ویٹنیرین یا مسنوی نسل کشی کے جو ٹیکنیشن ہے وہ آپ کے پاس آ جاتے ہیں اور آپ کو یہ سروس فراہم کر دیتے ہیں تو یہ سستہ بھی ہے اس کے ساتھ ساتھ بیماریوں سے بھی بچاؤ ہوتا ہے اور آپ کے نسل بھی بہتر ہو سکتی ہے ابھی تک اس کے کسی قسم کے نقصانات جو آپ لوگ تحقیق کرتے ہیں اس میں کوئی ایسے نقصانات سامنے نہیں آئے ہیں نہیں نقصان نہیں صرف نقصان ایک صورت میں ہو سکتا ہے کہ چونکہ مین آپ کا اس میں جو ابجیکٹیو ہے اس کو مسنوی نسل کشی کرنی کے وہ ہے بریڈ امپروومنٹ تو اس میں اگر نر کا انتخاب آپ نے صحیح نہیں کیا ایسا نر کا انتخاب نہیں کیا جس کے اگر پیڈگری دیکھا جائے کہ اس کے اندر پیداواری صلحیت نہیں ہے یا کم ہے نسبتا تو اگر آپ ان کا سیمن مسنوی نسل کشی کے ذریعے استعمال کریں گے تو آپ کی جو آنے والی نسل ہے اس میں تبدیلی نہیں ہوگی یا اگر تبدیلی آئے گی بھی تو اس کا فائدہ کوئی نہیں ہوگا اس کا انتخاب کس طرح سے کرنا چاہیے اس کے کیا ایسے چیک پوائنٹس ہوں گے کہ جس سے جس نر سے ہم آدہ تولید حاصل کر رہے ہیں اس نر میں کیا ایسے خواست ہونے چاہیے اس میں مین ہم وہی جونکہ پروڈیکشن اس میں ہم دیکھ رہے ہیں دودھ تو اس میں جب ہم پیڈگری سیلیکشن سب سے پہلے دیکھتے ہیں یعنی ان کے اباؤ اجداد کا ریکارڈ اس میں اس کی ماں کا اسی طرح جو سائر ہے جو اس کا باپ ہے پھر اسی طرح گرینڈ ڈیم اور گرینڈ سائر اسی طرح اس کے جو سبلنگز ہیں پیٹرنل اور میٹرنل یعنی پورے خاندان کا ریکارڈ بنیادی طور پہ دودھ کے حساب سے چیک لیا جاتا ہے تو ان میں سے دی بیسٹ جو میل ہوتے ہیں ان کو پھر آپ پیڈگری کی بیس پہ سیلیکٹ کر کے لاتے ہیں پھر ان کو پراجنی ٹیسٹنگ کے عمل سے گزارا جاتا ہے کہ واقعی ان میں صلاحیت ہے کہ ان سے آپ کو اگلی نسل میں دودھ کی پیداوار ایک تو آپ کے پاس تحقیق آگئی کہ جو ان کا ایک ریکارڈ ہے اس سے پہلے ان کی آبود داد میں اس کے بعد آپ اس پہ پروپر ایک سائنٹیفک سائنسی تحقیق بھی اس کے اوپر کرتے ہیں جس کو ہم پراجنی ٹیسٹنگ کا عمل کہتے ہیں کہ اس میں آئندہ آنے والی اس کی نسل کو بھی ہم جانجتے ہیں کہ واقعی یہ صلاحیت اس میں منتقل ہوئی ہے یا نہیں بلکہ اس میں ایک انٹریسٹنگ باز بتاؤں گا کہ اگر ہم چھے نار کو اس پروپراجنی ٹیسٹنگ کے عمل میں سے گزاریں تو ان میں سے عام طور پہ پانچ فیل ہو جاتے ہیں یعنی باوجود اس کے کہ ان کے جو ریکارڈ ہے وہ بہت صحیح ہوتا ہے وہ اس پہ پورا اترتے ہیں جو آپ کی ضروریات ہوتی ہیں لیکن اس کے باوجود جب آپ کے پاس تو سائنسی تحقیق کے لیے آتے ہیں تو اس میں چھے میں سے تقریباً پانچ نار ایسے ہوتے ہیں کہ جو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ صحیح نہیں ہے نہیں ہے اگلی نسل کشی کے لیے جی بالکل اس کے بعد پھر آپ ان سے سیمن حاصل کرتے ہیں مادہ تولید حاصل کرتے ہیں جی ہاں کیونکہ ان کو پھر ہم ایک خاص سیمن کلیکشن کے حوالے سے ٹریننگ سے گزارتے ہیں اور اس طرح مادہ تولید حاصل کیا جاتا ہے ٹریک تو جب کلیکشن کی جاتی ہے یعنی جب ان سے مادہ تولید حاصل کیا جاتا ہے تو کن چیزوں کو مادہ نظر رکھا جاتا ہے اس میں بنیاج طور پہ یہ ہی ہے کہ ہم ان کو مصنوعی وجائنہ کے ذریعے سیمن حاصل کرنے کی ٹریننگ دے دیتے ہیں تو اس میں پھر ہم نے دن مخصوص کیا ہوتے ہیں ٹائم مخصوص کیا ہوتا ہے اسی طرح یعنی اس کو ہم فلیکوینسی آف کلیکشن کہتے ہیں ایک بقاعدہ سکیجول بنا کے اس کے تحت ان سے سیمن کلیکشن کرتے ہیں خوراک کا خیال رکھتے ہیں مختلف بیماریوں کے حوالے سے حفاظتی ٹیک ہے اور بہت وقت اگر کوئی علاج مالجے کی ضرورت ہے تو ان کو ہم ایسی محول میں رکھتے ہیں کہ یہ ان کی سیمن کی کوالٹی کمپرومائز نہ ہو صحیح یعنی یہ ایسی احتیاط برتی جاتی ہے کہ جو مادہ تلید ہے اس کی کوالٹی کمپرومائز نہیں ہو ڈاکٹر یہ بتائی کہ کتنے بڑے پیمانے پہ مصنوعی نسل کشی کو اس وقت اختیار کیا جا چکا ہے جو ایک محتاط اندازے کے مطابق کہ پاکستان میں اس وقت مصنوعی نسل کشی تقریباً دس سے بیس فیصد جانوروں میں کی جا رہی ہے کیونکہ ابھی بھی ہمارے ایسے علاقے ہیں جہاں پہ ان کی سرویسز مصنوعی نسل کشی کی ابھی وہاں تک نہیں پہنچی لیکن یہ ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ ابھی جس طرح ہمارے صبح سندھ ہے بلوجستان ہے گلگت بلتستان ہے اور ازاد کشمیر کیونکہ ان میں سب سے ڈیولپٹ اور سب سے پہلے مسنوعی نسل کشی صبح پنجاب میں شروع ہوئی اور نسبتاً باقی صبحوں کے یہاں ای آئی کا سیٹ اپ سب سے بہتر اور وسیع پہ مانے پہ ہیں لیکن خیبر پختون خواہ میں بھی یہ سیٹ اپ کسی بھی لحاظ سے کم نہیں ہے لیکن جو باقی میں نے آپ کو علاقے گنوائے ہیں اسی طرح پی آر سی کا ایک اور ایل پی کا فنڈ ہے جس میں ہم ان باقی علاقے جس طرح میں نے آپ کو سندھ گنوائے ہیں ازاد کشمیر گلگت بلتستان اور خیبر پختون خواہ کے کچھ پاکٹس جہاں ابھی تک یہ ٹیکنالوجی نہیں پہنچیں اسی طرح بلوستان کے کئی ایسے عزلہ ہیں وہاں پہ ہم اس ٹیکنالوجی کو پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں محتاط اندازے کے مطابق دس سے بیس فیصے جو جانور ہیں ان میں مسئلی نسل کشی پاکستان میں اکسل کی جا چکی ہے کامیابی کا تناسب کیا اگر ہم بات کریں چونکہ آپ کے پاس جو ریپورٹس آتی ہیں کامیابی کا تناسب کیا جو نتائج چاہتے تھے کیا وہ حاصل کیے گئے اس سے گائیوں کی حد تک تو ہم اس میں بلکل کامیاب ہیں کہ گائیوں میں شرح حمل کا تناسب اسی فیصد سے زیادہ آپ مسئلی نسل کشی کے ذریعے حاصل کر رہے ہیں لیکن بھینسوں میں کسی وجہ سے یہ تناسب تیس سے پچاس فیصد کے درمیان ہے لہٰذا اس وقت ہماری جو تحقیق ہے اس کا سارا فوکس بھی بھینسوں کی طرف ہے تاکہ اس میں بھی ہم شرح حمل مسئلی نسل کشی کے ذریعے گائیوں کے برابر لے اور اسی طرح ہم نے ایک پائلٹ سٹڈی کے طور پر بکریوں میں بھی پاکستان میں پہلی مردوہ مسئلی نسل کشی مطارف کرانے کے لیے اس پر بھی کام کیا ہے اور ابھی ایک پروجیکٹ ہمارا اس کے اوپر لانچ ہونے والا ہے اگر گائے کی بات کی جائے تو پاکستان میں تقریباً اسی فیصد یہ کامیاب ہیں بھینسوں میں کسی وجہ سے ابھی یہ بلکل اتنا زیادہ کامیاب نہیں ہے لیکن جن بھینسوں میں آپ نے اس کو کامیاب پایا تو کیا جو اس کے نتائج ہے پیداواری نتائج ہیں کیا وہ بھی جو ڈیزائیڈ نتائج تھے وہ حاصل کیے گئے بلکل اگر وہ بل بقاعدہ پیڈگریڈ بل ہے تو وہ آپ کو بلکل نتائج اس کے مل رہے ہیں لیکن پروجنی ٹیسٹنگ کا عمل ابھی پاکستان میں رائج نہیں ہے کیونکہ وہ کافی اس میں سات آٹھ سال کا عمل لگتا ہے لیکن اس میں بھی پروجنی ٹیسٹنگ کے اوپر بھی خاص طور پر صبح پنجاب میں پروجیکٹ چل رہا ہے جسا ہم نے پروگرام کے آغاز میں بات کی تھی کہ یہ بات انتائی اہم ہے کہ بڑے محتاط طریقے سے مادہ تعلید کا حصول کیا جائے اس کی کالیٹی کامپرومائز نہیں ہو رہی ہو جس میل سے اس کو حاصل کیا جا رہا ہے اس کی پیڈگری اس کی ایک پوری نسل کے بارے میں واقف ہونا ضروری ہے اس کے بعد اس کو ایک سائنسی تحقیق سے گزارنا ضروری ہے تو کیا ایسا تو نہیں ہے کہ اس کو سیبوتاج کر دیا جائے گا یعنی کچھ ایسے لوگ جو کہ اس کو پروپر نہیں سمجھتے ہیں جو سائنسی تحقیق نہیں کریں گے اور وہ کسی بھی میل سے کسی بھی نرس سے مادہ تعلید حاصل کر دیں اور وہ مسلوی نسل کشی کے کے طور پہ لوگوں کو یہ بیچنا شروع کر دیں یا یہ سروس دینا شروع کر دیں نہیں زیادہ تر جو سیمن پروڈکشن ہو رہی ہے پاکستان میں وہ گورمنٹ کے داروں میں ہو رہی ہے اور وہاں پہ ان تمام احتیاطوں کا خیال رکھا جا رہا ہے پرائیویٹ سیکٹر یہ خوش آئند بات ہے کہ اس وقت پرائیویٹ سیکٹر بھی پاکستان میں مادہ تعلید کی پروڈکشن میں آ چکا ہے آپ کے پاس ایمپورٹیڈ سیمن بھی آ رہا ہے تو زیادہ تر جو فیلڈ میں مادہ تعلید آویلیبل ہے وہ ان تمام جو ضروریات ہیں ان کو پورا کر رہا ہے ان کو مدنظر رکھ کے حاصل کیا گیا ہے کس وقت مصنوعی نسل کشی کرنی چاہیے یعنی ایک کسان جو ہے جس نے لائف سٹاک رکھا ہوا ہے اس کو کب مصنوعی نسل کشی کرنے کی طرف جانا چاہیے یا یہ ایک ایسی سائنسی تحقیق ہے کہ ہر کسان کو چاہیے کہ وہ مصنوعی نسل کشی کی طرف چاہے بلکل میں تو ہر اپنے کسان بھائی کو یہی کہوں گا کہ اس کو جانوروں میں اپنے مصنوعی نسل کشی لازمی کروانی چاہیے اور لازمی طور پہ وہ جب مصنوعی نسل کشی کروائے تو اے آئی ٹیکنیشن سے رکھ شب اس کا میں یہاں پہ ہم نے چھوٹ سا بریک لینا ہے بریک کے بعد جب وہاپس آئیں گے تو اس کا میں آپ سے تفصیل سے جواب لوں گا ناظرین یہاں پہ چھوٹ سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد جب آئیں گے تو بات کریں گے کہ کب کسان کو مصنوعی نسل کشی کی طرف چاہنا چاہیے تینکیو بہرم